شہید سید مرتضی آوینی کی ہاتھوں سے لکھی ایک خوبصورت تحریر انٹر سیڈی ٹیکسی میں سوار ہو کر تیران کی سمت روانہ ہوا ڈرائیوے سے کرایا تہنی کیا تھا پیسوں کی حوالے سے کوئی پریشانی بھی نہیں تھی تاہم تقریباً آدھا راستہ تہہ ہونے کے بعد پتلون کی انٹھائی جیب میں ہاتھ ڈالا مگر پیسے نہ تھے بائی جیب میں بھی نہیں تھے کمیس کی جیب بھی خالی تھی سوچا بیگ میں تحتمی طور پر ہوں گے لیکن اس میں بھی نہیں تھے میں نے ٹائیوے سے کہا اگر مسافر کو سوار کر کے کچھ راستہ تہہ ہونے کے بعد مسافر آپ سے کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تو اس کے ساتھ کیا سلوک کروگے کہنے لگا اس کے ہلیے کے مطابق دیکھوں گا میں نے کہا فرس کوئر اتفاق سے وہ مسافر میں ہی ہوں رفتار دیمی کرتے ہوئے اگ بھی اینے مجھے دیکھتے ہوئے بولا تمہارے ہلیے سے تو ہی رکھتا کہ برے آدمی ہو پہنچا دوں گا اے میرے پروردگار زندگی کے سفر میں آپ سے تہہ کیا اس خیال سے آپ کو ادھنے کے لیے تو شیح ہمراہ ہے لیکن اب جتنا بھی ٹٹول رہا ہوں اپنے پاس کچھ بھی نہیں پاتا خالی خالی ہوں اہو افسوس کے سوا کچھ نہیں مفت میں اپنی سائی زندگی گما دی خدایا ہمیں پہنچا دے گا اس بیعابان کے بیچوں بیچ سرگورتان بھٹکتا چھوڑ دیں گے اے میرے اللہ اور اے میرے پروردگار تیورے سوا میرا کون ہے